بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بھائی اور بہنوں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے میں ہوں آپ کا میزبان حکیم شہباز و سین نوان اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں حکیم شہباز حربل ٹی وی آن یوٹیو پیارے بھائی اور بہنوں آج کی اس مقصد سی ویڈیو میں ایک بہت بڑا مسئلہ جو مجودہ دور میں بہت زیادہ ہو رہا ہے بچوں میں بھی ہے جوانوں میں بھی ہے ادھیر عمر لوگوں میں بھی ہے بھوڑوں میں بھی ہے یاد داشت کی کمی بھول جانا بچوں میں حافظہ کی کمی کوئی چیز ادھر رکھی ہے بھول گئے ادھر رکھی ہے بھول گئے اور جب یہ مسئلہ بچوں کو ہوتا ہے تو پھر بہت زیادہ مسئلہ ہو جاتا ہے اس لیے کہ وہ پڑھ نہیں سکتے سہی طریقے سے اگر وہ پڑھتے ہیں تو ان کو بھول جاتا ہے تو اس کے لیے آج کی اس مقصد سی ویڈیو میں میں ایک بلکل آسان جو ہے وہ نسخہ آپ کی حدمت میں پیش کر رہا ہوں یہ بلکل بے ضرر نسخہ ہے اور بہت ہی آلہ پائے کا نسخہ ہے اس نسخہ کو بنا کر اگر ایک ماہ سے دیکھے دو ماہ تک استعمال کر دیا جائے تو دماغ جو ہے وہ بہت طاقتور ہو جاتا ہے قوت حافظہ بہت طاقتور ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اصحابی کا مزوری جو ہے وہ بھی انشاءاللہ ٹھیک ہو جاتی ہے دماغی اور اصحابی کا مزوری کے لیے آلہ پائے کا یہ نسخہ ہے اس نسخہ میں آپ نے سب سے پہلے چاروں مغز لینے ہیں دس طولہ دس طولہ صاف سترے چاروں مغز لے لیں اس کے بعد آپ نے مغز بدام لینے ہیں پانچ طولہ بدام کی گری جس کو کہتے ہیں خشخاش لینی ہے پانچ طولہ سونف لینی ہے آپ نے پانچ طولہ دنیا خوشک جس کو کشنیز بھی کہا جاتا ہے یہ بھی آپ نے پانچ طولہ لینے ہیں دانا علائچی خرد چھوٹی علائچی لے کے اس کا دانا نکال کے اس نسخہ میں آپ نے شامل کرنا ہے علائچی لے کے اس کو تھوڑا تھوڑا سا کنٹیں گے تو دانا علیدہ ہو جائے گا اور چھلکہ علیدہ ہو جائے گا اس نسخہ میں علائچی کا چھلکہ آپ نے شامل نہیں کرنا دانا علائچی خرد جو ہے سبز علائچی کا دانا وہ آپ نے اس نسخہ میں شامل کرنا ہے یہ بھی آپ نے پانچ طولہ لینے ہیں اس کے بعد اس نصفہ میں کشتہ شاہ مرجان یہ شاہ مرجان مل جائے تو سب سے بہتر ہے جتنی بڑی کمپنیاں ہیں ہمدرد کرشی اجمل وغیرہ اشرف لی بارٹلز وغیرہ یہ ساری کی ساری اچھے مرجان کے کشتے بناتی ہیں تو آپ کو جس بھی اچھی کمپنی کا یہ برجان کا کشتہ مل جائے وہ خرید لیں وہ آپ نے اس میں ایک طولہ شامل کرنا ہے اور کوزہ مصری یہ آپ نے اس نصفہ میں دس طولہ یعنی آدھ پہ جو ہے وہ شامل کرنی ہے اب ان تمام عدویات کا پودر بنانے کے بعد کسی ڈبا میں محفوظ رکھیں ایک چمچ صبح ایک چمچ شام خالی پیٹ دودھ کے ساتھ اس کو اجتماع کروائیں بہت ہی عالی پائے کا مکوی دماغ نصفہ ہے یہ بچوں کو نوجوانوں کو جوانوں کو ادھیر عمر کے لوگوں کو بھوڑوں کو خواتین مرد سب اس کو استعمال کر سکتے ہیں صفوف مکوی دماغ کے نام سے یہ صفوف ہے اور اس کے ایک سے دو ماہ کے استعمال سے انشاءاللہ دماغ جو ہے وہ بہت تکتور ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ قوتِ حافظہ جو ہے بہت اچھی ہو جاتی ہے یہ طبع یونانی کا ایک قدیم نسخہ ہے تو اس کو صرف ایسے لوگ جو بلغمی مزاج کے مریض ہیں جیسے کہ ان کو کوئی بھی دودھ والی چیز کھانے سے یا تھنڈی چیز کھانے سے تکلیف ہوتی ہے بلغم بہت زیادہ آنا شروع ہو جاتی ہے یا اور بھی کوئی تکلیف جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے تو وہ صرف استعمال نہ کریں باقی جتن دوسرے جو مزاج ہیں صداوی والے اور خوشک گرم گرم خوشک گرم تر یہ مزاج کے جو لوگ ہیں یہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں صرف ایسے لوگ جن کو دودھ موافق نہیں آتا یا دودھ سے بنی چیزیں موافق نہیں آتی ہیں یا بلغمی مزاج کی چیزیں جیسے بندی تو رہی ہے دال ماش ہے چاول ہیں ایسی چیزیں کھانے سے تکلیف ہوتی ہے وہ اس کو استعمال نہ کریں دوسرے تمام لوگ اس کو استعمال کر سکتے ہیں آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہماری ان ویڈیوز کو اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیا کریں تاکہ وہ بھی ان سے فائدہ اٹھائیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت چینل کو سبسکراتہ